رام رام جی شائر ہے نا آپ کا سواگت ہے ایک اور نئی ویڈیو میں بات کرانگی اور یانا کوشل روزگار نگم سے سمبھدی جتنی بھی برتیاں نکلی ہیں ان برتیوں کا سکور کا بارم ہے تو کتنے سکور پر آپ کے جو ہے یانا کوشل روزگار نگم منوکری ملنے کی سمبھاونا رہے گی آپ سبھی کو بتا ہے کسی بھی پرکار کا کوئی اگزیم نہیں ہوتا اس کے اندر تو کسی تنے سکور پر آپ کا سیلیکشن ہو جائے گا برتیوں کے ریگارڈنگ بھی بات کریں گے کس برتی میں کتنے سکور پر سمبھاونا رہے گی برتی جانکاری دے ہی جائے گی تو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو اکیس برتیاں آئی تھی اکیس برتیاں آئی تھی اور جو ہے اس سے پہلے کی جو پرانی برتیاں ہیں جو پرانی برتیاں ہیں جس میں آپ پین کی کہہ سکتے ہو ایم ٹی ایس کی کہہ سکتے ہو کوک کی کہہ سکتے ہو فائرمین کی کہہ سکتے ہو ڈرائیور کی کہہ سکتے ہو سیکیورٹی گارڈے کی کہہ سکتے ہو ان برتیوں کا سکور کے بارے میں بھی کافی کومنٹ رہتے ہیں ان کا جو سکور ہے وہ دکھائی نہیں دیتا بھی کیونکہ انہوں نے جو پروسیس شروع کیا وہ اکیس برتیوں سے کیا ہے ٹھیک ہے جو اکیس برتیاں آئی تھی ان برتیوں سے انہوں نے جو سکور دکھانے کا پروسیس شروع کیا ہے کیوں کیا اس کے بارے میں بھی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن اگر کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھو گے تو اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے گی معاملہ کیا ہے پورا ریانہ کو سلگا تو 21 برتیوں سے معاملہ شروع کیا ہے انہوں نے 21 برتیوں سے شروع کیوں کیا اب مانکہ تو لوگ کوئی بھی برتی ہے 21 برتیوں میں سے کسی بھی برتی کا اپنے فارم برہا ہے ٹھیک ہے 21 برتیوں سے سکور بنتا ہے 150 میں سے سکور کتنے میں سے بنتا ہے 150 میں سے ہلاکی ابھی تک جو ہے سی ای ٹی اور ہوم ڈیسٹک ان کے نمبر ابھی تک نہیں جوڑے گئی ہیں ٹھیک ہے لگ بگ 130 میں سے ہی سکور آپ کا تیہ کیا گیا ہے بات آتی ہے کہ یہ پروسس شروع کرنے کا فائدہ کیا ہوگا ٹھیک ہے اب مانکہ چلو آپ نے فارم برا پٹواری گا فارم برا آپ نے پٹواری گا براو یا کوئی بھی براو مطلب کی 21 برتیوں میں سے اگر آپ کا سکور سیدھا سیدھا 50 نمبر یا 70 نمبر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی سمبھاؤنائیں بلکل نہ کے برابر ہیں بلکل نہ کے برابر ہیں آپ کے سکور کے بیس پہ ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کو جو فیس کے 236 روپے ہیں وہ خراب کرنے ہیں یا آپ کا جو ہے سیلیکشن ہوگا تو اگر 50 سے 70 سکور بناتا تو سیدھی سیدھی بات ہے سیلیکشن بلکل نہ کے برابر ہے ایک پرسینٹ بھی چانس نہیں ہے کہ اگر 50 سے 70 سکور ہے پٹواری کے اندر تیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنا سکور ان برھتیوں کے سکور سے ہاں آپ کے سمبھاؤنائیں گے سمبھاؤت سکور ہے سمبھاؤت سکور ہی کیا گیا اس سے پہلی پتا چل جائے گا آپ کو کی ہاں میرا اتنا سکور ہے میرے سے پہلے تو لگ بہت 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 یادہ کانڈی ڈیٹ ہیں اور تیلیکرام گروپ اور وڈسک Peters Edition میں دے رکھیں ان کو ضرور جوائن کر لینا ہر اپ دیٹ آپ کو ملتی رہی گی ٹیلیگرام گروپ بھی ہے اور وٹس اپ گروپ بھی ہیں ان کو جوائن کرو گے تو وہاں پہ ہر اپ ڈیٹ ڈال دی جاتی ہے آپس میں ڈسکس بھی کر باؤ گے کہ کس کا کتنا سکور ہے یہ جانگاری آپ کو وہاں پہ ملتی رہتی ہے تو پرانی برتیوں کے بارے میں بات کہوں تو پرانی برتیوں کا سکور کا کوئی لنک نہیں ہے ہریانہ گوصل کی طرف سے ابھی تک آئے گا تو ضرور آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے ٹیلیگرام گروپ میں یا پھر ویڈیو کا ملتیم سے آپ کو جانگاری دے دی جائے گی پرانی برتیوں کا سکور آپ چیک نہیں کر باؤ گے ایک بات اور بتا دیتا ہوں اس کے بعد بات آتی ایکسپیرینس والے کی اس کے بعد بات آتی ہے ایکسپیرینس والے جو ہے اپنا سکور دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے ہیں بات آتی ہے ایکسپیرینس کی تو ایکسپیرینس جس کنڈیڈیٹ نے رجیسٹریشن کا رکھا دیکھو ہریانہ کوشل روزگار نیگم کا جو پورٹل ہے پورٹل پہ اوپر چھ ساتھ کولم دیئے ہوئے ہیں وہاں پہ اگر رجیسٹریشن کا رکھا رجیسٹریشن بھی ہے کنڈیڈیٹ لوگن بھی ہے ٹھیک ہے اگر وہاں سے رجیسٹریشن آپ نے کیا ہے فوم نہیں برا آپ نے کسی برتی کا وہاں پہ اپنے آپ کے ایکسپیرینس کے بیش پہ رجیسٹریشن کیا ہے تو آپ کو جو ہے سکور نہیں دکھائی دے گا اگر آپ کا ویریفائی ہو چکا ہے ایکسپیرینس ہے تو آپ کو سکور دکھائی نہیں دے گا مانکہ چلو آپ نے کلر کے لیے کلر کے لیے ایکسپیرینس لگایا ہے تو جیسٹ ٹائم کسی بھی دیپارٹمنٹ سے اور وہ کلر کے لیے اپنے ایکسپیرینس لگایا اور وہ ہو گیا ویریفائی وہ ہو چکا ہے ویریفائی کلر کے لیے ایکسپیرینس لگانے کے بعد وہ ویریفائی ہو چکا ہے ماننے کے چل آپ کا چیار سال کا آیا ہے تین سال کا ایکسپیری ہے یا دو سال کا ہے تو جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے جب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈیمانڈ آئے گی تو آپ کو پہلے پرفرینس دی جائے گی آپ کا سکور کی کوئی عوشکتہ نہیں ہے ٹھیک ہے یا تو آپ کے ڈپارٹمنٹ جس ڈپارٹمنٹ کا اس سے ڈیمانڈ آؤ یا پھر دوسرے ڈپارٹمنٹ سے آ جائے پوشٹ کیا ہونی چاہیے پوشٹ کیا ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کل رکھ کا ایکسپیرینس ویریفائی ہے اور پوشٹ اور آ جائے پٹواری کی آگئی سپروائزر کی آگئی اگر آپ کا جس پوشٹ کا اسی پوشٹ میں آپ کو پرفرینس ملتی ہے یہ بات آتی ہے ایکسپیریس والوں کے لیے پرانی برتی والوں کے لیے نئی برتی والوں کا سکور آپ چیک کر سکتے ہیں لگ بگ سبھی نے چیک کرے بھی لیا ہوگا اگر کوئی رہ گیا ہے تو آپ کوئی اپسن بھی نہیں ہے کیونکہ جو لنک ہم نے ٹیلیگرام میں پروائیڈ کروایا تھا وہ بھی اب تو ایکسپیر ہو جگا وہاں پہ بھی جو ہے سکور آپ کو دکھائی نہیں دے گا بات آتی ہے کہ کتنے جو ہے نمبر میں آپ کا سلیکشن ہو جائے گا تو جو یہ برتیاں ہیں جیسے پٹواری کی ہے ٹھیک ہے سپروائزر کی تھی ایلمڈ کی ہے ٹھیک ہے ان پوشٹوں میں جس کا ایک سو دس پلس ایک سو دس پلس سکور ہے ان کے پورے پورے چانس رہیں گے برتی کے اندر سلیکشن ہونے گی ٹھیک ہے ان کے پورے پورے چانس رہیں گے پٹواری کے اندر سلیکشن ہونے گی جس کا ایک سو دس پلس سکور ہے اور جس کا سو پلس ہے ٹھیک ہے سو پلس ہے ان کے نائنٹی فائی پرسنٹ چانس رہیں گے کہ آپ کا بھی سلیکشن ہو جائے گا اس سے نیچے والے امید کم ہی کریں ٹھیک ہے نبھا لگ بھی ہے تو تھوڑی بہت امید بچ سکتی ہے نہیں تو بلکل بھی امید نہیں نبھا سے نیچے والے تو امید ہی نہ کریں کیونکہ 110 پلس کا سکور بھی بہت زیادہ کانڈیڈیٹ ملیں گے ایسا نہیں ہے اور پٹواری کے لیے بھی یہی معاملہ رہے گا ہورتی کلچر کے لیے بھی رہے گا المٹ کے لیے بھی یہ رہے گا ٹھیک ہے کچھ پوشٹیں ہیں جیسے APRO ہے APRO کی پوشٹ ہیں ان کے لیے کوالیفکیشن کا میٹرہ لگ ہے تو یہاں پر نبھا پلس والے کا بھی ہو جائے گا یہاں پر نبھا پلس والے کا ہو جائے گا کوئی دکھت والی بات نہیں آئے گی لیکن پروبلم کیا رہے گی یہاں پر پوشٹیں بہت کم ہیں APRO میں پوشٹیں بہت کم رہیں گی پٹواریں گی ہے ہورٹیکل سپروائزر کی ان کے پوشٹیں ٹھیک رہیں گی لیکن یہاں پر پوشٹیں بلکھل ہاں ہریانا کو سدرودگار دیگم اپنیٹ کر رہا ہے جیسے آپ ان برتیوں سے شروع ہوا ہے کہ سکور دیکھ سکتے ہیں ان برتیوں سے کیا شروع ہوا ہے کہ آپ سکور دیکھ سکتے ہیں اب یہ continue ایسے ہی رہے گا اور برتیوں کے سات برتیوں کے آئے ہیں ان میں بھی آپ سکور دیکھ پائیں گے یہ اپنیٹ ہو چکا ہے اب کچھ دنوں بعد آپ کو اریانا کو سدرودگار نگم لگاتار کام کر رہا ہے کچھ سمیں بعد آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ آپ برتیوں کی جو بھی برتی آئیں گی اس کے آکے پوشٹوں کی سنکھیاں ملے گی جیسے HSSE برتی کرتی ہے یا پھر HPSC برتی کرتی ہے پوشٹوں کی سنکھیاں ملتی ہے تو بہت زلد آپ کو یہ سسٹم بھی دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے لیکن ابھی ہریانا کو سدرودگار نگم میں فیلال کیا ہے اب مانگے چلو ALM کے لیے ہے اسیسٹینٹ لائن مین کے لیے فوم تو لے لیے انہوں نے فوم لے لیے بلکہ پیچھے فارم لیے تھے جو پچھلی سال لیے تھے تو فورم تو لے لیے اب جیسے کوکی کہہ سکتے ہیں یا پھر چونکی دارگی کہہ سکتے ہیں انہوں نے فورم لے لیے لیکن ان کے یہ چھنکیاں کیوں نہیں دکھا پاتے چھنکیاں کیوں نہیں دکھا پاتے کیونکہ ان کے پاس ڈیمانڈ آتی رہتی ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ HSSC کی طرح ایک بار ڈیمانڈ آگئی کہ ہاں ہمیں تو گرام سچیو اتنے چاہیے ان کے پاس ڈیمانڈ کنٹینو آتی رہتی ہیں کبھی کوئی شاہ ڈیپارٹمنٹ بھی تھا کبھی کوئی شاہ یہ ایک ایزینسی تو ہے نہیں کہ ایک ہی ڈیپارٹمنٹ کا کام کرنے تو کسی ڈیپارٹمنٹ سے کبھی آ جاتی کسی ڈیپارٹمنٹ سے کبھی آ جاتی ہے تو اس کارن سے جو ہر پوشٹوں کا کرائیٹریہ یہ دے نہیں پاتے لیکن بہت زلد کنڈیڈیٹ بات کرتے ہیں چونکی دارگی ٹھیک ہے چونکی دارگی بات کریں تو یہ جو پوشٹ ہے water carrier کی ہے ان میں بھائی صاحب 110 پلس سے بھی زیادہ یعنی مطلب 120 والے جا کے ان کا ہوگا کیونکہ ان کے ایسے experience بہت کنڈیڈیٹوں کے پاس ملیں گے چونکی دار کا ہے water carrier کا ہے group D کا experience بہت زیادہ کنڈیڈیٹوں کے پاس ملیں گے تو اس میں تو لگ بگ آپ 110 پلس کیا 120 پلس ہوں گے جب جا کے بات بڑے گی کیونکہ اس کے اندر جو group D کی پوشٹ ہے ان میں تو experience بہت زیادہ ہیں اور وہ بھی verified ٹھیک ہے جو ایسے کارنگ ڈاٹھا دیا تھا نا 20000 پلس کنڈیڈیٹ 20000 پلس کنڈیڈیٹ experienced ہیں جنہوں نے registration کروا رکھا وہ group D کے سب سے زیادہ ہیں 20000 میں سے تو اس کارن سے کہتا ہوں ان پوشٹ ہے جو group D کی پوشٹ ہیں ان میں جو ہے سکور آپ کا 120 پلس کے تقریبن ہوگا تب ہی بات بنے گی ٹھیک ہے 110 پلس میں بھی کچھ کی امید ہو جائے گی لیکن 120 پلس ہے انہی کی بات بن پائے گی ہاں پٹواری ہے ہورٹی کا سپروائزر ہے ان میں بات بن جائے گی اے پی آروں جیسی پوشٹ ہیں جے ای کی پوشٹ ہیں ٹھیک ہے اور اکاؤنٹ کلرک ہے مدرک اسیسٹینٹ ہے ان میں بات بنی جائے گی کیونکہ ان کے لئے پوشٹوں کے لئے پہلے بھی سوٹر لیسٹڈ کے آزادس کو ہر ڈیمانڈ بھی کافی ہے ان پوشٹوں کے لئے تو یہ جانگاری آپ کے لئے رہے گی میری ساب سے جانگاری آپ کو چھلگی ہوگی تو کومنٹ کر کے ضرورتان اور اپنا سکور بھی جو ہے کومنٹ ضرور کرنا ٹیلیگرام کے اندر آلگ سے ڈال دوں گا ہرٹی کلچر کے اندر چوگی دار کے اندر آلگ تو وہاں پہ آپ کو جانگاری مل جائے گی اور بھی تو وہاں پہ پول کے اندر آپ بھاگ لے پائیں گے ٹیلیگرام گروپ کو ضرور ضرورتان کریں جانگاری آپ کو کائیسے لگی کومنٹ کر کے ضرورتان اور اچھے لگے تو شیئر بھی ضرورت کرنا ویڈیو آپ نے دیکھیش کے لئے بہت بہت دنے بات موسیقی